ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کے جس نے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو بیہار کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو بطور تانہ بیہاری کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کہنا جائز ہے یا نہیں تو دیکھیں بطور تانہ یعنی آپ نے خود سوال میں لکھا کہ تانے کے طور سے کہا جاتا ہے تو صرف خاص بیہار کے رہنے والے شخص کو نہیں بلکہ کہیں بھی رہنے والا شخص اس کو اگر تانے کے طور پر اس کی ذاتی کو نام کو یا شہر کو لے کر اس کو تانہ دیا جاتا ہے تو یہ تو سخت گناہ ہے یعنی حرام ہے اور ایسا کرنے والے کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور دل آزاری جس کی ہوئی اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی اور صرف یہ ایک تو آپ نے مثال دی ہے بیہاری کی اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں اس طرح سے ذاتی پرتانے دینے کے تعلق سے کہ بعض لوگ انساری کو جلاہا کہہ کر بلاتے ہیں یعنی اس کی توہین کی نظر سے کہ فلان شخص تو یہ انساری ہے یا جلاہا ہے اور یہاں پر اس کی جو ہے انسلٹ کرنا یا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی نیچے دکھانا مقصود ہوتا ہے تو اس طرح سے بھی یہ کہنا بھی اگر کسی انساری کو بطور تانہ جلاہا کہنا بھی یہ بھی حرام ہے اور مفتی امجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فتا و امجدیہ فتا و امجدیہ میں ایک سوال کے تعلق سے اس کے اوپر جواب جو ہے فرمایا ہے کہ اگر کسی انساری کو یعنی خاص انساری کے تعلق سے سوال ہوا تھا کہ اگر کوئی تانے کے اعتبار سے ان کو جلاہا کہے گا تو یہ حرام ہے ٹھیک اسی طریقے سے انساری اور بیہاری کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ لوگ اس کو تانے کے طور سے کہتے ہیں مگر یہ کہ بیہار کے رہنے والوں کے ساتھ اکثر یہ معاملہ ہے تو جو شخص اسی طرح بعض مزاق وغیرہ میں کہہ دیتے ہیں اور سامنے والے کی دلازاری ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا کہ میری دلازاری ہوئی ہے لیکن یہ بھی سخت منع ہے کہ اگر کوئی شخص بیہار کا رہنے والا اور اس کو بطور تانہ بیہاری کہا جائے گا یہ بنگال کا رہنے والا ہے بطور تانہ اس کو اگر بنگالی کہا جائے گا تو یہ گناہ اور دلازاری کا باعث ہے تو جی شخص نے بھی ایسا اگر کہا ہے یا کیا ہے اور یہ یاد ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو ضرور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی اور وہ معاف کر دے گا تو اس کا گناہ یہ تب ہی معاف ہوگا برنہ یہ کہ جو بندے کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بندہ خود معاف نہ کر دے اس کے علاوہ ذات کو لے کر بھی بہت سارے بھرنوار بنایا